حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور پر بارت تھا جب میں بتاؤں عاشقوں نے قربانیاں کیا 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 ہے ہم نے تم نے کیا قربانی کرنی بچات پہے بھی ہو دے چودری رہا دی یا کڑوے کو گلی کھلی کرانی پہی رہا مونڈے ہیں انہیں چوکلے دے نہیں میں بچہ لے نا پہی نا جاندی ڈاڑے آنگے نہیں پیشڑیا چھٹ لیف کے ٹیم نگا لی بڑا بے نیاز ہی بڑا بے نیاز بات لکھا ہے یہ بنی اسرائیلی روایت ہے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے اور ایک عورت آئی آکے عرض کرتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو یہ تور پہ جا کے اللہ جللہ شانہوں سے ہم کلام ہوتے ہیں میرے گھر بیٹا نہیں ہے آج اگر جائیں گے تو میرے بارے میں بھی پوچھئے گا کہ میرے گھر بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ فلان بندی آئی تھی پوچھتی ہے میرے گھر بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ پاک نے فرمایا کلی مجھ سے جا کر کہا دو کہ نہیں ہوگا آپ تشیف لائے وہ بیٹھی تھی انتظر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جللہ شانہوں نے فرمایا ہے کہ تیرے گھر بیٹا نہیں ہوگا روتی روتی چلی گئے اب میں اس کو ذرا مختصر کروں گا وقت کی کلت کی وجہ سے کچھ عرصہ گزرا تو اس حال میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آذر ہوئی کہ اس نے اپنی گود میں چاند سا بیٹا اٹھا رکھا تھا آگے عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کہہ رہے تھے نہیں ہوگا دیکھو ہوا کہ نہیں ہوا اب اللہ کے نبی تھی حضرت یقین پختہ تھا معرفت تھی کہ دینے والا اللہ ہے یہ کہاں سے آگیا کوئی تور پہ گئے جا کے عرض کی یا اللہ ایک بار تیری ایک بندی کے بارے میں میں نے پوچھا تھا کہ وہ پوچھتی ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیں بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اللہ پاکہ آپ نے فرمایا تھا نہیں ہوگا لیکن وہ تو اس حال میں آئی کہ اس کی گود میں چاند سا بیٹا ہے دینے والے آپ ہیں یہ بیٹا کیسے ہو گیا تربیت کرنی تھی نا اپنے کلیم کی فرمایا کلیم علیہ السلام جاؤ جاکہ انسان کا گوشت لے کے آو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک برطن لیا ایک چھوڑی لئی اور بنی اسرائیل میں چلنے کے لئے ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھا بھئی یہ اللہ نے انسان کا گوشت مانگا ہے ہر بندہ ان کا چلو کوئی بیل ہوتا کوئی گائیں ہوتی کوئی بکرا ہوتا تو سوچا جا سکتا تھا لیکن اپنا گوشت دینا ہے تو بہت مشکل کام تھا سب نے انکار کر دیا مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو ایک درویش بیٹھا تھا حال مست کوئی اسے دائیں بائیں خضان بہار گرمی سردی کی ہوش نہیں تھی وہ مست تھا وہ محب تھا اور زبان پر ایک ہی لفظ تھا اللہ 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 آپ رک گئے فرمایا چلو حجت ہو جائے گی اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں آپ لہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے ملنگا اللہ پاک نے نسان دا گوش منگے ہے اسے نے نیند دیتا تیرا کی پروگرام دکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بازو آگے کر کے عرض کرتا ہے حضور لالو آپ بڑے حیرام ہوئے آپ آپ نے کہا خود دی اتار دے اس نے اتار دیا آپ جب جانے لگے نا تو پھر عرض کرتا ہے حضور ٹھہر جاؤ آپ ٹھہر گئے فرمایا ہاں عرض کرتا ہے حضرت مہت باندھا لا کے دیتا ہے ہو سکتا ہے اللہ نے گردہ نہ مانگے آگے صاحب سب کا ایک بازر پہ دیڑھیں پہندے روننا اوہ بھائی غریبوں کا بھی رب وہ ہے یاد رکھنا اگر چاہے تو کوئی غریب نہ رہے یہاں لیکن وہ کیا کہتا ہے خلق الموتا والحیاتلی ابلوکم مییوکوما سنواملا میں ویکھانگا تاڑے جو چنگے کام کیڑا کرتے ہیں کیا غریبوں کا رب وہ نہیں ہے اگر وہ چاہے تو ایک غریب نہ چھوڑے روح زمین پر اتنا اس کے خدانے کم نہیں ہو گئے اس کی ایٹی ایم مشین میں پیسے مک نہیں گئے یہ مثال کے لیے کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ آئے سب کا رب وہ ہے سب کو دے سکتا ہے لیکن کیا ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے تیان کریو بھائی تیان کریو صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے آپ نے فرمایا اتار دے جانے لگے تو پھر ارز کر دیا حضور ٹھہر جائیے آپ پھر رک گئے ارز کر دیا حضور باندھ آتا ہوندھا دیتا ہے کیتے اللہ پاک نے گلاندھا نہ مانگیا ایوی لیلو اتار دی جانے لگے پھر ارز کر دیا حضور ٹھہر جاؤ کہیں اللہ نے سینے کا نہ مانگا ہو وہ بھی اتار دیا پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ کتے اللہ نے پٹنے دا نہ منگیا ہے پھیلے دینے کو کوت تیاری تھے ایسا عاشق ملا سارا کچھ ہی اتار کے دے دیا صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک قربانی کری تبای قربانی کری تیان کریو کار کے نہیں جی نہیں یار خدا دا واسطہ مارے ہندے دیل نہ لئیو مارے ہندے دیل نہ لئیو خدا دا واسطہ دیکھیو اب بول پہیو بی بی آنگے تیان کر سولہ بارہ جی نے چار بوٹیاں لے گے چلی تیان کریو قربانی کریو اب سنو پھر آگے قربانی کر کے تو دیکھو حضرت پھر دینے والا کیا دیتا ہے کبھی نہیں رکھا اس نے کسی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوشت لیا کوئی تور پر حاضر ہوئے پوچھا کلیم کیا بنی ارد کیا اللہ پہلے کو دینے کو تیار نہیں تھا ایسا دیوانہ ملا سارا کچھ ہی اتار کے تیرے نام پہ دے دیا اللہ پاک نے فرمایا کلیم اس نے پوچھا تھا آپ نے آکے مجھ سے پوچھا میں نے کہا نہیں ہوگا چلی گئی لیکن جب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گئی تو گھر نہیں گئی یہی دیوانہ جس نے میرے نام پہ سارا کچھ دے دیا اس کے پاس آئی اور دعا کے لیے کہا اب خود بتاؤ اگر ایسا دیوانہ میری بارگاہ میں چھولی پھلا دے تو اس کو کیسے انکار کروں اگر ایسا دیوانہ میری بارگاہ میں چھولی پھلا دے تو بتاؤ اس کو کیسے انکار کروں ہاں حضرت ہم تو آؤ کرلو سودا یا فریجیاں پھر لو یا منڈو میرے نام دے کرلو سودا ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں را دکھائیں کسے کوئی را روے مند را 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 ر